اسلام علیکم کیسے آپ صاحب لوگ امید ہیں آپ صاحب لوگ خیریہ سی ہوں گے آج آپ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمیز کے فرنڈ اور بیک پینر بار جو بارڈر پٹی ہے وہ پلٹا کر لگانے کا آسان اور صحیح طریقہ آپ سے شیئر کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ آگے ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ساتھ سے پہلے چاہے آپ نے بازو پر لگانی ہے یا کمیز کے فرنڈ یا بیک پینر پر جو بارڈر پٹی لگانی ہے تو وہ آپ نے حصہ کمیز کا فرنڈ یا بیک پینر یا بازو کا اسے آپ نے الٹا لے لینا ہے اور حافظ رائی کا ماجہ لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو بارڈر پٹی لینی ہے تو جو حصہ اس کا نیچے کنارے پر لے کے آنا ہے وہ نیچے کر لینا ہے تو بارڈر پٹی کا جو الٹا رخ ہے وہ آپ نے اوپر جانب کر لینا ہے یعنی کہ جو بارڈر پٹی کا سیدھا رخ ہوگا وہ کپڑے کے الٹے رخ کی جانب ہوگا پھر جو حافی سلائی کا مارجن کا انشان لگایا ہوئے اس کے مطابق سلائی لگاتے ہوئے اس سلائی کو آخر تک جو ہے وہ مکمل کر لینا ہے تو اب جو بارڈر پٹی جو میں لگا رہا ہوں تو اس پر یہ ایک فیروزی قدر کی یہ بالکل ایک سیدھی لائن لگی ہوئی ہے تو جو میں اس کو فالو کرتے ہو یہ سلائی لگا رہا ہوں باز کات ایسی ہوتی ہے کہ جو بارڈر پٹی جن پر یہ جو پرنٹ بنی ہوتی ہیں کوئی سیدھی لائن ان پر پرنٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس بارڈر پٹی کا ہاف انچ جو ہے وہ پریس کی مجھ سے اس کا انشان لگا لینا ہے تو آپ سے اگر کوئیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی آپ نے ضرور ضرور صورت کر لینا ہے مجھے میں نے ایک جو کیس کا جو پینل ہے اس کے جو باڈر پٹی کی سلائی ہے وہ میں نے مکمل کر لیا تو اب یہ جو دوسرا کمیز کا فینل ہے تو اس کی یہ سلائی میں لگا رہا ہوں تو سیم جیسے یہ پہلی سلائی لگائی ہے سیم اسی طرح اس کی بھی سلائی لگا کر اس کی جو سلائی ہے اس کو میں آخر تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لوں گا یہ جو اس کی سلائی ہے میں نے کمپلیٹ کر لیا کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے دھاگیاں وہ کٹ کر لینے تو اس کے بعد جو بارٹر پٹی ہے اب اسے جو کمیز کا جو سیدھا ایسا اس کی طرف پلٹا لینا ہے تو اب اس کو یہ میں پریس کی مدے سے پلٹانے لگا ہوں تو پلٹاتے وقت آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو پلٹانا ہے تو جو بارٹر پٹی کا جو کنارہ وہ تھوڑا سا تقریباً ایک سے ڈیڑھ پوائنٹ یا ایک پوائنٹ ہے وہ اندر کر لینا ہے تاکہ جو کمیز کا جو 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 پرنٹ ہے وہ فرنٹ کی طرف شو ہونا ہو تو اگر کمیز کا جو پرنٹ ہے اگر وہ فرنٹ کی طرف شو ہو رہا ہو تو پھر جو جو کمیز کی لک ہے اس پر یہ اثر پڑتا ہے تو اس کی پھر جو لک ہے وہ دمائے شو نہیں ہوتی تو کوشش کر دی ہیں پریس کرتے وقت جو بارٹر پٹی کنارہ اسے ہلکا اندر تک موڑ لینا ہے جیسے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کمیز کو میں نے اُلٹا کیا ہے تو یہ بارٹر پٹی کے جو کنارہ وہ جو بیک سیڈ پر ہلکا سا شو ہو رہا ہے تو اس سے کار کے نتابق جو بارٹر پٹی ہے اسے پرس کرنا ہے تو یہ بارٹر پٹی کو پرس کرنے کے ساتھ یہ اندر تک ہلکا سا یہ میں گلو لگا لیا ہے تاکہ جو بارٹر پٹی جو کنارہ جو وہ ہی پٹھر جائے اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ شاور کے مجھے سے بھی اسے اچھی طرح بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو بارٹر پٹی کا جو اوپر والا کنارہ ہے اسے اچھی طرح بٹھا لینا ہے بٹھانے کے بعد پھر اس کنارے کے اوپر سلائے لگا لینا ہے تو آپ سے اگر کوئیسٹ آگے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ کرنا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی آپ اپنے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو یہ کمیز کے ایک پینل کا جو بارٹر پٹی ہے اسے بلکل میں نے اچھی طرح یہ پیس کے ساتھ بٹھا لیا ہوا ہے اسی طرح جو کمیز کے دوسرا پینل ہے اس کو بھی اسی طرح پیس کے ساتھ بٹھا لینا ہے تو اب اس کے کنارے پر میں سلائے لگا رہا ہوں تو اسی طرح یہ بلکل کنارے پر سلائے لگانی ہے کنارہ زیادہ نہ بری کرنا نہ موٹا کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ بلکل سلائے ایک والا رکھتے ہوئے آخر تک اس کو مکمل کرنا ہے تو یہ دونوں پینل کی جو سلائی ہے وہ میں نے کپلیٹ کر لیا تو مجھے عبید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں